السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ اب بہت ہی قریب ہے تو میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر یہ روزیں فرض کیے گئے ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر ہی فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہ روزیں فرض تھے اور کیوں ہوا ایسا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اور متقی کسے بولتے ہیں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ متقی اسے بولتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار دینے کو متقی کہلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم لوگوں کو یہ روزیں آتا فرمائے ہیں یہ ہم لوگوں کو اس لیے تاکہ ہم لوگ متقی بن جائے پرہزگار بن جائے تو رمضان المبارک میں سب سے پہلا کام جو ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے تیس روزیں رکھنے ہیں تیس روزیں مکمل رکھنے ہیں بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی سی بات پر روزہ توڑ دیتے ہیں اور بہانہ لگا دیتے ہیں کہ میں نے آج ایسا کر لیا یا گرمی کافی تھی یا بہت سارے بہانے ہوتے ہیں نارکھنے والوں کے لیے تو میرے عزیزوں ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ رمضان المبارک کے بلکل مکمل تیس روزیں رکھنے ہیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کسرت سے قرآن کریم پڑھنا ہے قرآن کریم کو ہم کسرت سے پڑھا کریں اور بساوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ایام کو سو سو کر گزار دیتے ہیں اور سوتے ہیں سوئے لیکن لیمیٹ سے سوئے ہوتا کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو پہلے آدمی ایک گھنٹے سویا کرتا تھا وہ پانچ پانچ گھنٹے سو کر رمضان کے روزے کو گزار دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے سوئے لیمٹ سے سوئے اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت اور رمضان یہ دونوں کا گہرہ رسطہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا تو میرے عزیزوں ایک کام روزہ رکھنا ہے دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور تیسرا تراوی پڑھنی ہے تراوی مرد ہو یا عورت دونوں کو پڑھنی ہے رمضان کے مہینے میں ایک تو روزے رکھنے ہیں دوسرے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور تیسرے جو ہے وہ رات کی تراوی پڑھنی ہے اب تراوی پڑھنی ہے مرد کو مکمل بیس رکات پڑھنی ہے اور خواتین بھی بیس رکات ہی پڑھے گی خواتین کے جو مسائل ہے انشاءاللہ آنے والے کلیب میں اس کو بتایا جائے گا بہرحال تیسرا کام ہو چکا اب چوتھا کیا ہے کہ اپنے زبان میں ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں اگر ہم کھانائی بنا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنائیں گھروں میں جھاڑو دے رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دے ہیں بہرحال زندگی کے ایک ایک لمحے کو رمضان میں قیمتی بنائیں ہر وقت اللہ تعالی کے کام میں لگائیں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتفر